بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل میں آمیر ایڈوکیشن سسٹم کی جانب سے آپ کو خشامدیت کہتا ہوں ویوورز آج کا لیسنس جو ہے اس میں ہم لرن کریں گے کہ جو ہم نے ویڈیو بنانے کے لئے سوفیئر یوز کرنے ہیں تو وہ کیسے یوز کرنے ہیں اور کون کون سے سوفیئر یوز کرنے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ جتنی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں یہ ساتھ ست آپ تک پہچھیں اور آپ کا نالیج انکریز ہو سکے تو سبسکرائب کر بٹن جو ہے وہ نیچے ہے وہاں پہ رائٹ سائٹ بھی نیچے دیکھیں یہاں پہ سبسکرائب کا بٹن ہے اس پہ سبسکرائب کر لیں اچھا اب یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کو سکرین پہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو ایک تو نظر آ رہا ہے ویڈیو ایڈیٹر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ اوپر ٹاپ سے دیکھتے ہیں کہ اوپر بینک کی اپلیکیشنز ہیں ڈیفرٹ اپلیکیشنز ہیں لیکن جو ہماری یوز ہونی ہے وہ ویڈیو ایڈیٹر ہے اور اس کے ساتھ لاس کی دو لینوں میں ویڈیو ایڈیٹر اور پاور سوفٹ سکرین ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم لوگ یوز کرنا شروع کرتے ہیں ویڈیو ایڈیٹر ویڈیو ایڈیٹر پہ میں نے جیسے کلک کیا تو یہ میرے سامنے ایک سکرین ویڈیو اپلیکیشن آ گئی ہے بیسیکلی اس کا پرپس یہ ہے کہ اگر آپ کو دو ویڈیو اس کو آپس میں مکس کرنا ہے مرچ کرنا ہے یا پھر ان میں کٹنگ کرنی ہے ٹرم کرنا ہے ایڈیٹ کرنا ہے یا کوئی میوزک ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی اور فنکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کیسے لیتے ہیں میں نے آپ کے سامنے وہاں کلک کیا تھا اور اس کے بعد یہ جو پلس کا سائن ہے پلس کے سائن کو دباتا ہوں میں جیسے پلس کے سائن کو دبایا تو یہ ڈیفرنٹ ویڈیوز میرے سامنے آ گئی ہیں میں دو چھوٹی ویڈیو لے لیتا ہوں ایک میں نے اس ویڈیو لے لی یہ اور دوسری لے لی یہ اب یہ دو ویڈیوز میں لے لی ہیں اور ان کے اوپر فنکشن کرنے لگا ہوں تو میں نے اس کو ریٹ بٹن کو دبا کے ایرو کو دبا کے سلیکٹ کر لیا اب یہ دو ویڈیوز میرے سامنے سلیکٹ ہو چکی ہیں اب فار اگزمپل جیسے میں اس کو پلے کرتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اب یہ پہلی ویڈیو چل رہی ہے اس وقت یہ پہلی ویڈیو چل رہی ہے اور جس وقت یہ پہلی ویڈیو ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آٹومیٹکل یہ آگے جا کے دوسری ویڈیو شروع ہو رہی ہے وہ دوسری ویڈیو شروع ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ آپ کو فیل ہوگا اس جگہ پہ اب یہ دیکھیں یہ جو ریڈ لائن آئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا شروع ہوگا اب فار اگزمپل اگر میں اس کو کٹ کرنا جاتا ہوں یا ٹرم کرنا جاتا ہوں تو میں نے یہ دیکھیں سب سے پہلا بٹن ہے ٹرم کا ٹرم مہتبہ کینسی کی طرح کٹنا ٹرم پہ میں نے کلیکٹ کیا ہے ٹرم میں اس نے پوچھا کہ ویڈیو کو کہاں سے کہاں تکٹنا ہے فار اگزمپل میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا کہ مجھے یہاں سے لے جا کے یہ دو سیکنڈ ٹو پائنٹ ون سیکنڈ سے یہاں سے ویڈیو چلانی ہے اور یہاں پہ لے کر مجھے تقریباً یہ اتنی ویڈیو چلانی ہے اب مجھے یہ تین سیکنڈ کی یہ ویڈیو چلانی ہے میں نے اس کو یہ کلیک کر لیا اس کے بعد میں یہ بیک دبایا اور میں بیک پہ آجاتا ہوں اس کو اکے کر دیا تو اب وہ اتنی سلیکٹ ہوگی ہوئی ہے اس کو غور سے دیکھیں تو یہ رائٹ سیٹ پہ یہ جو ویڈیو اتنی آ چکی ہے پلے کر کے دیکھتے ہیں بس یہ اتنی سی ویڈیو سلیکٹ ہوئی ہے اچھا اب میں دوسری ویڈیو پہ آتا ہوں یہ دوسری ویڈیو جو بڑی نظر آ رہی ہے میں اس پر ٹرم کا بٹن دباتا ہوں تو یہاں سے لے کر یہاں تک فار ایزمپل میں نے یہ سلیکٹ کر لیا اور یہاں سے میں نے یہ اتنا سلیکٹ کر لیا اب ان دونوں کا سلیکٹ کر لیا یہاں سے یہ جو رائٹ کا بٹن بنا ہوا ہے یہ ٹرم کو سلیکٹ کر لیا اب ٹرم پلے کر کے دیکھتے ہیں اب یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے اور ساتھ یہ اچانک سے دوسری شروع ہو جائے گی یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے یہ دونوں ویڈیوز آپ کی مکس ہوگی ہیں اب اس اگر آپ کوئی میوزک ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ میوزک ہے میوزک بیگراؤنڈ پر دیفرنٹ میوزک ہوتے ہیں آپ جو میوزک کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کلک کرتے ہیں یہ آپ کا میوزک بیگر ہو جائے گا سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اور اگر اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پر سلیکٹ کیا اور یہ یہاں پر ڈلیٹ کا یہ ڈلیٹ کا بٹن ہے ڈلیٹ کر دیا اس کے بعد فلٹر ہے فلٹر میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا یہاں سے اور اس کے بعد جیسے یہ سپیڈ آگی اس کے سپیڈ میں تیز کرنا چاہتا ہوں تو سپیڈ پر جا کے میں اس کو یہ اب یہ دیکھیں ایسے چل رہے ہے میں اس کو پوز کرتا ہوں یہاں سے اُٹھا کہ آگے کے جاتا ہوں اب یہ دیکھیں سپیڈ تیز ہوگی ہے اور دیز کرتا ہوں یہ ایک پلک کی ہے یہ سپیڈ تیز ہوگی ہے اب جتنی سپیڈ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ اس حساب سے سپیڈ آ جائے گی اس کے بعد نیکس تھی کیا چیز ہے فلٹر فیلٹریشن پہ میں نے کلک کیا اب یہ جو ویڈیو اس میں فیلٹر ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز ہیں یہ اوریزنل کلر ہے یہ برائٹنس کے ساتھ ہے یہ سٹوری کے ساتھ ہے یہ ڈیفرنٹ سٹائل ہیں آپ کو جو چوز کرنا ہے آپ نے وہ چوز کر لیا چوز کرنے کے بعد اس کے بعد اس کی اڈجسمنٹ آ جاتی ہے اڈجسمنٹ میں کیا چیز ہے یہ لائٹنس ہے یہ کنٹراس ہے یہ وارن تھا یہ سیچویشن ہے یہ جیسے ٹی وی کے آپ کلرز چوز کرتے ہیں اس طرح میں سے اس کے کلر بھی چوز کر سکتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ ہم پیچھے بیک پہ آتے ہیں اکے کر کے اب یہ سیکنڈ ویڈیو پہ ہم لیں implementation کرنے لگے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم یہ trim پہ ہیں اور ہمیں یہاں پہ اس کے اوپر کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے تو ہم لوگ اب کیسے کریں گے کہ ٹیکسٹ ڈالنا ہے اس کے اوپر تو یہ ٹیکسٹ کا بٹن ہے ٹیکسٹ پہ میں نے کلک کیا یہ ٹیکسٹ دیکھا ہوا آ رہا ہے میں یہاں پہ لکھنا لگا ہوں لیبر ڈے لیبر آگے ڈی اے وائے یہ لیبر ڈے اب یہ لیبر ڈے کو یہاں سے پکڑ کے ڈریک کر کے سنٹر میں لے آیا ہوں یہ میں نے لیبر ڈے کا ڈائٹل ڈال دیا ہے اس کو کلر دینا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے کلر کو چوز کیا میں اس کا یہ یلو کلر کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی کلر کرنا چاہتا ہوں تو وہ اپنی مرضی کا کلر میں یہاں سے کر سکتا ہوں جو بھی کلر مجھے پسند ہے اب میں نے یہاں سے لیبر ڈے کا چوز کر لیا اوکے کر دیا کلر کے بعد پھر یہ ٹیکس میں دوبارہ جائیں گے تو یہ ایموشن میں چلے گئے ایموشن میں جا کے کوئی ایموشن اس کے ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ایموشن بھی ڈال دیا اوپر اوکے کر دیا یہ ایموشن بھی آگیا اس کے کہ ہم آپ کے مزید اس کے ساتھ کیا چیز آپ کر سکتے ہیں آپ اس کی جات کرنا چاہیے سپیڈ دیسز کرسکتے ہیں یہ اس کی سپیڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جھاںolutksux ہے اب اس میں کیے کرتے ہیں آپ کے جہاں اس پیں کلک کیا تو اوپر سے اگر آپ سے اس کا چرت hindradoậو کرنا چاہتے ہیں آپ نے टائٹل دیا اور رکھ کے ویڈیو آپ کے سامنے آگئے تو آپ کو ارفgers اگر ح رہا چاہتے ہیں تو تو اس نے کہا ہے pen ساٹ کھوٹی ٹوٹی ہےamped America میں رکھنا چاہتا ہوں میڈیا میں رکھنا چاہتا ہوں لو میں رکھنا چاہتا ہوں جس میں رکھنا چاہتا ہوں میں رکھ سکتا ہوں 720 pixels کی یہ speed بن رہی ہے 7.4 MB کی اس کو میں نے select کر کے اس کو کام کرنا چاہتا ہوں تو میں 320 pixels پر کروں گا لیکن اس سے کیا ہوگا جتنی فائل کو آپ کمپریس کریں گے اتنی قوالٹیز کی لو ہو جائے گی تو یہ تو ہمارا آج کا لیسن تھا جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اس کو کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اب یہ کمپریس ہونے کے بعد یہ percentage آ رہی ہے کہ یہ اتنا کمپریس ہو رہا ہے یہ سامنے آپ کے compression چال رہی ہے کہ کتنا کمپریس ہو رہا ہے اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں save کرنا چاہتے ہیں share کرنا چاہتے ہیں youtube پہ لے کے جانے چاہتے ہیں whatsapp پہ send کرنا چاہتے ہیں جس پہ send کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو send کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا اگر ہمارے پاس ایک ویڈیو پہلے سے بنی ہوگی تو kindly اس کو share کر اپنے friends کے ساتھ تاکہ وہ بھی earning کر سکیں وہ بھی software کو سیکھ سکیں youtube چینل میں آپ کا ایک دفعہ thanks اب اس ویڈیو کو بند کرنے کے لیے میں اس پہ click کر رہا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے last میں stop کو بڈن دباؤں گا تو یہ stop ہو جائے گی